ہیلو گائیز ایرماس انپائی کے ایک اور ویڈیو میں آپ سب کا سواکت ہے جہاں پر آج ہم بات کرنے والے تھور لیون تھنڈر کے دوسرے پوسٹ کریڈٹ سین کے بارے میں جو ایک شاید انٹرسٹنگ تھیوری بنا رہا ہے ایم سیو اور لوکی کے سیزن ٹو کو لے کر اور یہ بہت زیادہ اپورٹنٹ ہے پوسٹ کریڈٹ سین مارول کے فیوچر کو لے کر اور ہمیں فلمیں دکھایا جاتا ہے کہ ایس گارڈین ووریئرز کی جب بیٹل میں بروٹلی ڈیتھ ہوتی ہے تو وہ نورس مایتھولوجی کے ہیون پہت جاتے ہیں والہلا میں جہاں پر اورڈین اور ان کے فادر دونوں پریزنٹ ہے ساتھ میں تھور کی مدر فریغہ بھی اور والہلا کو تم ایم سیو کی آفٹر لائف کی طرح بھی سمجھ سکتے ہو جیسے بلیک پینٹر کا انسیسٹر پلین ہے جہاں پر پچھلے سبھی بلیک پینٹر جاتے ہیں اپنی ڈیتھ ہونے کے بعد اور مون نائٹ میں ہم نے فیلڈ آف ریٹس تو دیکھی تھی اور تھور لون تھنڈر میں تھور لیڈی سیف کو بتاتا بھی ہے کہ والہلا میں انٹری لینے کے لیے ان کی ڈیتھ بیٹل میں بروٹل ہی ہونا بہت ضروری ہے اور کیونکہ لیڈی سیف بچ گئی تھی گور کے ہاتھوں سے اور اس کا بس ہاتھ ہی کٹا تھا تو بس اس کا ہاتھ ہی والہلا میں پہنچے گا اور یہ چیز بہت زیادہ انٹرسٹنگ کوشن سامنے لاتا ہے کہ ایم سیو کا جو مین ٹائم لائن والا لوکی ہے جو تھینوس کے ہاتھ مر گیا تھا کیا وہ بھی والہلا میں پریزنٹ ہو سکتا ہے جہاں پر جین فوشٹر کے انٹری ہو چکی ہے پوس کے ریڈ سین میں کیونکہ اس کی ڈیتھ بھی نورس ووریر کی طرح بیٹل میں ہوئی تھی اور اس ٹائم وہ اپنے مائٹی تھور والے افتار میں تھی تو وہ والہلا پہنچ گئی جہاں پر اس کا ویلکم کرنے کے لیے ہائم ڈال بھی آتا ہے اور وہ جین فوشٹر کو تھینکس کہتا ہے اپنے بیٹے ایکسل کی جان بچانے کے لیے بٹ ہمیں کئی پر بھی سین میں لوکی کو نہیں دیکھتے جو والہلا میں پریزنٹ ہے یا پھر نہیں اور ہو سکتا ہے کہ شاید والہلا میں اندر جا کے لوکی پریزنٹ ہو اور ہائم ڈال بس جین فوشٹر کو گیٹس پر ویلکم کرنے کے لیے آیا تھا لیکن اگر لوکی سچ میں والہلا میں پریزنٹ نہیں ہے تو وہ ایک انٹرسنگ تھیوری بناتا ہے کہ لوکی ابھی بھی زندہ ہے اور وہ مارول کے لوکی کے اپیسوڈ 5 میں جو دکھایا تھا لیکن اولڈ لوکی بتاتا ہے کہ اس نے ایلوزن کریٹ کر کے تھینوں سے بچ گیا تھا اور شاید پروبیبلی اپنے ایم سیو والے لوکی نے بھی ایسا ہی کچھ کرا ہوگا اور وہ بچ گیا ہوگا یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوکی جب اصل میں وہ مر گیا تو وہ والہلا نہیں پہنچا کیونکہ وہ ریالیٹی میں کوئی گوڈ نہیں بلکہ فروسٹ جائنٹ ہے لیکن اس کی ڈیتھ ہونے کے بعد وہ والہلا اسی وجہ سے نہیں پہنچا بٹ اگر وہ لوکی ابھی بھی زندہ ہے تو یہ مارول کے لیے بہت چینج لاسکتا ہے فیوچر میں یہ ٹرننگ پوائنٹ ہو سکتا ہے کیونکہ ہمیں شاید لوکی سیزن 2 میں جو ہمارا مین ٹائم لائن والا لوکی ہے اسے دیکھنے کو ملے جس کو ٹی وی نے کیپچر کر لیا ہے اگر ایک بار تم سوچ کے ابھی دیکھو تو یہ تھیوری جو ہے بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے اور سیزن 2 کے لیے بیٹر بھی بٹ یہ سب کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے مارول کے اوپر کہ وہ اس کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں اور آج کل جتنے بھی وہ شوز نکال رہے ہیں اس سے ابھی کا پوٹینشل مارول والے ویش کر رہے ہیں تو میں تمہاری زیادہ ہوپس نہیں بڑھانا چاہتا لیکن میں پھر بھی یہ فین تیوری تم سے ڈسکس کرنا چاہتا تھا اس لئے ویڈیو بنا دی تو گائی سے ہی تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو چلے کیجئے لائک کر دینا اور چیلوں کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا اور ساتھ میں مجھے یہ بھی بتانا کیے جو لوکی والی تھیوری ہے تمہیں کتنی انٹرسٹنگ لگ رہی ہے